بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ماش کی دال کی ریسی بھی جو بہت ہی آسانی کے ساتھ بن کے تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی مزی کی لگتی ہے تو جس کے لئے یہاں پہ میں نے ایک کپ کے قریب ماش کی دال لی ہے جس کو میں نے 15 to 20 منٹس کے لئے بھگو دیا تھا اور پھر اوبار لیا ہے مباننے کے بعد جتنا پانی ہے اسے نکال دیجئے گا دال کو بلکل ڈرائ کر لیجئے گا دال بلکل کھڑی کھڑی رہے ساتھیاں پہ میں نے 2 ٹوماتر لیے ہیں جن کو پیسٹ بنا لیا ہے 3 ادر سابت لال مرچ 1 ٹی سپون زیرہ 1 خریب مرچ جس کو کٹ کر لیا ہے ساتھی پیسہ کرم مسالہ 1 ٹی سپون اسی لال مرچ 1 ٹی سپون آپ نے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں حلدی پاورڈر 1 ٹی سپون اور نمک اپنے ٹیسٹ کے آگارڈنگ ساتھی لہس ادر کا پیس 1 ٹی سپون تو چلیے ریسپے کو سٹارٹ کرتے ہیں پر ریسپے سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چانل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تو سب سے پہلے یہاں پہ میں کوکنگ وائل لوں گی جس میں میں زیرہ سابت لال مرچ اور ہری مرچوں کو فرائے کر لوں گی تو یہاں پہ صحیح سے فرائے کر لیا ہے اب اس میں لیسنے در کا پیسrians شامل کر کے اسے فرائے کر لیں گے لیسنے در فرائے ہو گیا ہے تو اس میں میں نے ٹیسٹ کے پیس شامل کر دیا ہے ساتھی مسالہ بھی شامل کر دی ہیں حلڈی نمک پیسے لال مرچ اور پیسا کرام مسالہ تو یہاں پہ میں نے سر2 تیب تیب پیس چارہ منٹ پکایا ہے اب میں اس میں دال شامل کر دوں گی اب اسے صحیح سے مکس کر لیں گے اور اسے لو فلم پر پکاؤں گی چار سے پانچ منٹ تو یہاں پہ دال بلکل ریڈی ہے اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو تیار ہے ہماری مزیدار سماش کی دال جو روٹی کے ساتھ بہت ہی مسائی کی لگتی ہے ایک بار ضرور بنا کے ٹرائے کیجئے گا اور اگر میری ریسپی پسند آئیے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر کامنٹ کر دیجئے ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا جس سے آنے والی ہر ریسپی سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ